اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں بہت ہی ایزی پریسپی شیئر کروں گے جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹری ہوتی ہے اور بنانے میں بہت آسان ہوتی ہے یہ اتنا زیادہ ٹیسٹری ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ بہت مزے کا ہوت لگتا ہے بچے مانگ مانگ کر اس کو کھاتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے اس سنیک کو بنانے کے لیے ہمیں تین آلو چاہیے بڑے سا اس کے میں نے تین آلو لے لیے ہیں اس کا ہمیں چھلکہ ہٹا دینا ہے دیکھیں میں نے یہ پیلر لے لیا ہے اس سے ہم اس کا چھلکہ ہٹا دیں گے میں نے یہ چھلکہ ہٹا کر انہیں دھو لیا ہے صاف کر لیا ہے اس کے بعد میں ہم دو آلو کو سائٹ کر دیں گے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے یہ پیلر لیا ہے اس کو ہمیں جیسے ہم چھلکہ اتارتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں اس کے آلو کے ایسے کر کے اتار لینا ہے اس کے چھلکہ ٹائپ ہی ہمیں آلو کا شیف دے دینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہمیں آلو کے پیس بنا لینے ہیں تو سب ہی آلو کو ہم اس طریقے سے کر لیں گے تینوں آلو کو اور دیکھئے میں نے تینوں آلو کے یہ پیس کہوں گی میں آپ جو بھی کہیں اور اس کو میں نے بنا لیا ہے بہت ہی اچھے لگ رہا ہے یہ اتنا سارے بن کر تیار ہو گئے تین آلو کے ان کو کٹ کرنے کے بعد میں ان کو کسی ایک بڑی بڑی طرح میں سب سے پہلے آپ رکھ لیں یہ دیکھیں کتنے پتلے پتلے سے میں نے نکٹ کیا ہے اور اس میں ہمیں پانی ڈال دینا ہے چار پانچ کپ ہمیں اسے پانی ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں اسے اچھے سے دھونا ہے تو پانی ہم ڈالنے کے بعد میں ہاتھوں سے اچھے سے رگڑ رگڑ کر اسے دھو گے اور اس کے بعد میں دھونے کے بعد میں ہم اس کا پانی الگ کر دیں گے تو میں نے اس کا پانی فیک دیا ہے اب ہم ایک بار اس میں دوبارہ سے چار پچ کپ کری پانی ڈال دیں گے اور اسے ہمیں دوبارہ سے اچھے سے دھونا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے بہت اچھے سے صاف کر لیں گے اور دھونے کے بعد میں ہم اس طریقے سے ہاتھوں سے اچھے سے ٹائٹ ٹائٹ دبا کر اس کا سارا پانی نکال دیں گے آپ چاہیں تو کسی چھنی میں بھی اس کا پانی نکال سکتے ہیں میں ہاتھوں سے بہت ٹائٹ دبا کر اس کا سارا پانی نکال دوں گی اور اسے کسی دوسرے بردن میں ہم رکھ لیں گے تو دیکھیں میں نے اس کا سارا پانی بہت اچھے سے اس کا ہم نے پانی نکال دیا بلکل بھی اس میں پانی نہیں ہے اب ہاتھ سے ہم پھلا سے انہیں علاق کر دیں گے اور اس کے بعد میں ہم اس میں کچھ مسالے ڈالیں گے جس میں سب سے پہلے ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تو ہاف ٹیبل سپون میں اس میں نمک ڈال رہی ہوں آپ ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیجئے گا اور اب ہم اس میں مرش ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا کمینہ مرش لی ہے اور یہ ہم زیرہ پاورڈر ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون ان اس نیک کے خاصیت یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ مسالے نہیں یوز ہوتے ہیں بہت ایزی سی ریسپی ہے بہت جلدی بن کر یہ تیار ہو جاتے ہیں اور اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون کارن فلور ڈال دیں گے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر اسے ڈالتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے اس کا کرسپی زیادہ اچھے بن کر یہ تیار ہوں گے اور اب بس ہمیں ان مسالوں کو اچھے سے سے مکس کر دینا ہے تو میں ہاتھ سے ہی مکس کروں گی بہت اچھے سے ہمیں اس میں مسالوں کو اور آلووں کو بہت اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا دس منٹ کے لیے اسے چھوڑ دینا ہے ایسی کر کے تاکہ جو آلو میں تھوڑا بہت پانی ہے نمک لگنے سے اس کا پانی اور زیادہ ریلیز ہو جائے گا تو دیکھئے دس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا اس میں دو ٹیبل سپون کارن فلور ہمیں اوپر سے اور ڈال دینا ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے اور مکس کر دیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے اب میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہمیں اس کی بالز بنانی ہے اس میں کافی سارا پانی چھوٹا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے بہت ہاتھ سے ٹائٹ ٹائٹ کر کے ہم اس کو جب دبائیں گے تو اس میں سے پانی نکلے گا وہ پانی ہمیں یوز نہیں کرنا ہے اور ٹائٹ ٹائٹ پریس کر کے دیکھیں جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں اس طریقے سے ہم اس کی بالز بنا لیں گے اور ایک پلیٹ میں ہم اس کی بالز بنا کر رکھ لیں گے اور یہ دیکھیں میں نے سبھی بالز بنا لی ہیں پین رکھ لیں اور اس میں فرائی کرنے کے لئے آئل ڈال دیں گے آئل کو کرم کرنے کے بعد میں ہمیں فلم کو بالکل لو کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد میں ہم یہ اپنی بالس اس میں ڈال دیں گے اور لو فلم پر ہم اسے پانچ میرے تک ایسے ہی فرائی ہونے دیں گے تاکہ اندر تک بہت اچھے سے کک ہو جائے اور پانچ میرے فرائی کرنے کے بعد ہی ہم اس کو ہلائیں گے اور دیکھیں ہماری یہ بالس بن کر بلکل تیار ہیں ان کا کلر چینج ہو چکا یہ اتنی جلدی بن کر تیار ہو جاتے ہیں یہ سنیک اور کھانے میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں یہ اتنے ٹیسٹری ہوتے ہیں کہ اگر آپ بناتے ہیں تو آپ کو پتا بھی نہیں لے گا کہ یہ کب ختم ہو جائیں گے بچے انہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور فرائی کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا فیملی اور فرنس کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا تاکہ میری اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو دیکھیں یہاں ہمارے سنیکس بن کر تیار ہیں اب میں آپ کو دیکھاتے ہوں کہ یہ کتنے زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی اچھی سی آواز آرہی ہے بہت زیادہ کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں اور دیکھیں اب ہم ان کو توڑ کر دیکھ لیتے ہیں اندر سے آلو کتنے اچھے سے دیکھیں گل چکا ہے بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں تو رمضانوں میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پہلے رمضان میں ہی آپ اسے بنائیں بہت مزے کے ہوتے ہیں اور پھر تیسو رمضان آپ اسے بنا کر کھائیں تو میری ویڈیو کو لاش تک دیکھنے کے لیے تینکیو